اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو آج ہم نے جانا تھا مارکٹ تو میں نے کہا جلدی جلدی سے ناشتہ بنائیں ناشتہ کریں اور پھر چلیں مارکٹ کی طرف تو یہ میں بنا رہی تھی اپنے لئے بریکفاسٹ اس کے بعد میں نے احمد کے لئے بنایا اس کو میں ویٹیوکس کلا رہی تھی احمد کو جو کھلانا ہے بڑا مشکل کام ہے اس کو میں نے کہا چلو جانا ہے تو پیٹ بر کے کھالے کوئی چیز تو پھر تھوڑا ٹائم نکل جاتا ہے تو اس کو کھلانا بڑا مشکل ہے کیونکہ اس کو کچھ بھی پساد نہیں آتا بڑے مشکل سے اس کو کھلانا پڑتا ہے اور بچے ایسی ہی کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم لوگ چال پڑے جی مارکٹ یہاں آگئے ہیں یہاں پہ منگل تھا تو منگل بزار لگنا تھا میں نے کہا چلو چلتے ہیں منگل بزار انجوائے کرتے ہیں جا کے وہاں پہ ویدر بھی کافی اچھا تھا کافی اچھا تھا اور کافی گرمی ہوئی ہے یہاں پہ یوکے میں تو یہاں پہ ہم پہنچ گئے ہیں تو اس کے بعد جی دیکھیں یہاں پہ کیا کچھ لگا ہوا ہے اتنی گرمیاں اور جرسیاں لگی ہوئی ہیں ساری بات ہوں انہوں نے تو لگا نہیں آنا ان کا تو کام ہے پیلو ہیں بلینکٹ ہیں اس کے بعد یہ اب آیا آگئے ہیں تو اور جی یہاں پہ ہے کافی سارے کپڑے ہیں سٹیچ بھی ہیں پاکستان میں جیسے کہتے ہیں تھان میں کپڑے ہیں کافی لوگ لے رہتے ہیں جن کو سٹیچ کرنا آتا ہے ان کے لئے تو ایزی ہے یہاں سے لے لیتے ہیں تو خودی سٹیچ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ سٹیچ بھی لگی ہوئے ہیں کپڑے بچوں کے بھی لگی ہوئے ہیں جیکٹس ہیں پینٹس ہیں پورے سوٹ ہیں لڑکیوں کے بچیوں کے بوائز کے گرلز کے سب کے لگی ہوئے ہیں مطلب کہ ایوری تنگ مل جاتی ہے یہاں سے نا پھر میں اندر آگئے مارکٹ کے اندر آگئے احمد کو دیکھائے بیٹے نے باست ایک میرے بنایا اچھا میں جب بھی ویڈیو ریکارڈن کے لئے پلے کرتی ہوں تو احمد سار رونا شروع کر دیتا ہے باندھ کرتی ہوں تو چک کر دیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ماما نہ بنائے تو یہ دیکھیں پیجن آگئے پیجن ہم لوگ اس کے پرائمر کی طرف آ رہے تھے یہ راستے میں پیجن تھے میں نے کہا احمد کو دکھاتی ہوں بڑے شوک سے دیکھتا ہے اور اس کا ٹریز اور یہ فاؤنٹین اتنا پسند ہے جیسے ہی آنگ سے گزرتی ہونا تو اس کے اشارہ ہوتے ہیں کہ میں نے ادھر جانا ہے تو میں نے کہا بیٹا انہوں نے تو آگئے سارا کور کیا ہوئے آپ نے دور سے ہی دیکھنا ہے ہر ہم پرائمر کا آگئے اور یہاں پہ کافی اچھی سیل لگی ہوئی تھی یہ وینٹی بیگ تھا مجھے بہت پسند آیا تھا ویلوٹ کا بنا ہوا تھا اور کافی اچھا تھا اور اس کے بعد یہ چھوٹے بیگ تھے ان میں آپ موبائل بگرہ رکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح تھوڑا سنا یہاں بچوں کے لئے ٹھیک ہیں اور پھر جوتوں پہ بھی کافی اچھی سیل لگی ہوئی تھی یہ دیکھیں میں ان کے چلو ویڈیو بنا لیتی ہوں اگر کوئی ولوگ دیکھے گا تو اس کی کامی آ جائے گا جا کر ہرید لیتا ہے تو ڈیکوریشن بھی کافی اچھی سیل تھی پھر ہم لوگ جنابگاہ رہا گئے میں نے اپنے بیٹے کے لئے گلاسیز لیا تھے میں نے کہا چلو میرا بیٹا مجھے لگا کے دکھائے تو دیکھیں کہ کتنا پیارا لگ رہے ماشاءاللہ اس نے مجھے لگا کے دکھائیا تھوڑی دیر کے لئے تو اس کے بعد پھر کھیل رہا تھا کھیلتے رہو پھر ہم نے چکن گریل کرنا تھا تو یہ میرے ہسپینڈ نے مرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا میں آج باہر گئ گئی تھی تو یہ پھر میں نے کہا میرے ہسپینڈ آج کھانا بنائیں گے تو جی گریل کرنے کے لئے راکھتی ہے ڈانکس فار وچنگ ڈانٹ فرگیت تو فالو می یوٹیوب ڈ انسٹاگرام ڈانسٹاگرام ڈانسٹاگرام بائی